آپ کا سب ساتھیوں کا سواگت ہے کافی لمبے ٹائم کے بعد مارکس وادی کمیونسٹ پارٹی کی اور سے آپ سب کو آمن تریت کیا ہے ویسے اس طور پہ کیونکہ ایک راستری ہے بیان مارکس وادی کمیونسٹ پارٹی کا چلا ہوا ہے چودہ ستمبر سے چوبیس ستمبر تک چودہ ستمبر سے شروع ہوا تھا الگ الگ مولنوں سے گاؤں سے سیر کی گڑیوں میں پرچے پوسٹر بانٹھتے ہوئے کچھ مددے ہیں اس ابیان کے جن کے بارے میں آج آپ ہوں بات کریں گے اور چوبیس تاریخ کو عصار میں یہ سرشاہ فتیباد عصار اور سیوانی علاقہ کے لوگوں کی ایک جنسبہ کرانتیمان پارک میں ہم کرنا چاہتے ہیں جس میں مارکس وادی کمیونسٹ پارٹی کے پولٹ گیورو میمبر ڈاکٹر آسوف ڈاولے پارٹی کے راجہ سچیو کامیٹ سریندر ملک اور راجہ سچیو منڈل سردسے ہیں کامیٹ اندر جیت سنگھ وہ مکھے وقتہ رہیں گے آج اس موقع پر ہمارے ساتھ پارٹی کے راجہ کمیٹی کے میمبر ہیں کامیٹ سریش کمار کامیٹ سکنتلا جاکھڑ سکھ بیر اور پارٹی کے دوسرے ساتھی ہیں روتاس راجلی کامیٹ چند پی رام مان صاحب جاکھڑ صاحب سریش ساستری نگر مکھے طور پہ اس ابیان کیا جو تھرست ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک طریقے سے رسس کا جو ویچار ہے جس کے آدار پہ بارٹی ایجنتا پارٹی کی سرکار کہلو یا موڈی سرکار چل رہی ہے جس کا پراتھمی قدیش ہے اپنا یہ قیس کہاں کہ ایک منواتی ویبستہ میں وہ ویشواس کر رہے ہیں وہ ستھاپیت کرنا چاہتے ہیں اور وہ منواتی ویچار یہ ہے کہ جنتا کا باومت ایسا اس کو نا پڑائی ملے نا روزگار ملے نا سواستے کی سویدائیں ملے جیسا منوزمرتی میں لکھا ہے کہ شدروں کے پاس سمپتی رکھنے کا عدیقار نہیں ہونا چاہیے تو ایک طریقے سے نیتیوں کے اس طرح پہ بارتی ایجنٹا پارٹی اسی طرح بڑھ رہی ہے پچھلے دنوں جیسے سیکشہ کا سوال ہے چار ہزار کے قریب سکول اکیلے اریانہ میں بند ہوگی نئی سیکشہ نیتی کے نام پہ جو آئیر ایجوکیشن ہے جس میں یہ تیہ کیا تھا سرکار نے کہ تین ازار بچوں سے کم جو جس کالیج میں بچے ہوں گے وہ بند ہوں گے تو اس کے انوپات میں یہ دیازہ پہ دیکھیں تو سالیس ازار کالیج ہیں جس میں سے کیون دس ازار کالیج بچنے ہیں سکول بند ہوں گے کالیج بند ہوں گے اور جو پڑھائی بچے گی وہ پڑھائی بھی پل ملا کے پھر ایک جو الیٹ طبقہ ہے اسی کے حصے میں آئے گی کیونکہ لاکھوں روپے فیس ہے یہاں ایک پرائیویٹ انسٹیوشن ہے جس کو یونیورسٹی بولتے ہیں اپنے پڑھائی بروارہ روڑ پہ اس میں پی ایس دی کروانے کی فیس چار لاکھ روپے ہے کل پتہ چلا اب کوئی چار لاکھ روپے میں پی ایس دی اور پہلے جو کالیجوں میں اور یونیورسٹیز میں پہلے جو پرکسیتر یونیورسٹی میں جی جی ایو میں باقی جو پی ایس دی ہویا کرتے جی آرہ کلیر ہو جاتا تو اس کو 35,000 روپے مہینے کے سرکار دیتی تھی پورا سسٹم اُلٹ دیا ایسا ہی میڈیکل فیس میں دس لاکھ روپے کا ہر سال بانڈ بڑھنا ہے روزگار کی ستھی تھی میں اریانہ 35 فیسدی سے اوپر بیروزگاری کی درسے دیش میں پہلے نمبر پہ ہے مہنگائی کی بات کرو گے تو آپ ہاں اس میں پچھلے جون کے مہینے تک بھی خادے پدارتوں کی جو مہنگائی ہے وہ 8 فیسدی کی درسے بڑی ہے اتنی مہنگائی میرے خیال میں پچھلے پورے ایک دسک میں نہیں ہے منرگا کا سوال ہے چاہے کھیتی باڑی کا سوال ہے دیش کی لگ بگا دی جن سنکھا کھیتی کے اوپر نیر پر ہے لیکن وہ جو اس کے مانگے ہیں سوامی ناتھ نائو کی ریپورٹ لاغو کرنا ہے ویسے جو طور پر کم سے کم یہ مان لے تین قانون واپسی ہونے کے بعد جو سرکار نے واپسی کے ساتھ جو آئے دے کرے تھے جیسے یہ تکیہ تھا کہ ام ایس پی پر ایک کمیٹی بڑھائیں گے اور وہ کمیٹی ویچار کر کے ام ایس پی دے گی اس میں کسانوں کسریوں کسان مورچہ کے پرتینی دشامل ہوں گے اس پر وہ کھرے نہیں اترے ہیں ہر سال فصل کے ساتھ جو خاد ملنا چاہیے اس میں سورٹیج ہے منرگا کے جو کام ملنا چاہیے منرگا میں وہ نہیں مل رہا ہے ہماری مانگ لمبے سمیہ سے ہے کسان اور مزدوروں کی دو سو دن کام ملے اور چھ سو روپیے دیاری ملنی چاہیے لیکن جو سو دن کا کام ہے ان میں بھی وہ بزٹ دیرے 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 کم کر رہے ہیں بڑا عصہ جو ہے کھیتی کرنے والوں کا وہ کرجے کی وجہ سے آتم ہتیائیں کر رہے ہیں ایک آکڑا ہے سرکاری انیس سو پچھانوں میں سے دو ہزار کے بیچ میں چار لاکھ سے زیادہ کسانوں نے آتم ہتیائے کر رہے ہیں اور اب اس سال ستھیتی دیرے دیرے الٹی ہے جو جو دیاری دار مزدور ہیں وہ کل جو آتم ہتیائیں دیس میں ہو رہی ہیں وہ پتسیس فیزدی دیاری دار مزدوروں کی ہو رہی ہے جن کو کام نہیں مل رہا یا پھر جن کو پورا پیسہ نہیں مل رہا روزانہ جو کما کے کھانے والے لوگ ہیں وہ پتسیس فیزدی آتم ہتیائیں ہو رہی ہیں ان کی جو کل آتم ہتیائیں ہیں اس میں بی جے پی ایک طریقے سے جو ازینڈا لے کے چل رہی ہے اندو راسترکار اسی کی وجہ سے ایسا دیرے دیرے کر رہی ہے کہ بی جے پی کے علاوہ کوئی سرکار دیس میں نہیں رہنی چاہیے جیسے جتنی بھی ویپکس کی سرکاریں ہیں ان کو ایک ایک کر کے توڑ رہی مہاراستر کی سرکار کا ابھی اپنا تازہ ادھارنا ہے اس سے پہلے مد پردیس کی سرکار کا ہے اور تمام ابھی یہ گوہ سے کچھ ایم ایلے انہوں نے اپنے ہی آمیل آ لیے نو میں تو سایت آٹھ ہی چلے گئے اتنا بھاری پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس لینڈ دینڈ میں جس کا کوئی حساب نہیں ہے پچھلے سمیں بیجے پیر کی راستر یہ کھارے کرنے کی میٹنگ تھی جس میں یہ پرستاؤ پاس کیا ہے انہوں نے راز نیتک پرستاؤ میں یہ کہا گیا ہے کہ آنے والے سمیں میں ہمیں نا تمیل ناڈو اور کیرل دو راجیوں میں سرکاریں بنائیں گے ابھی کیرل اور تمیل ناڈو وہ راجی ہیں جہاں ان کی ایک بھی ایم ایلے کی سیٹ نہیں ہے اور ناڈو کے ووٹ ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں سرکار بنائیں گے تو اس کی ذمہ داری سی بی آئی اور ایڈی کی ہے بھر وہ کیسے اس کی سرکار بنائیں رو جانا چاہے راجی پال کا استقصیب ہے یا ایڈی کا استقصیب ہے یا اور جو جو راستر یہ سنگی ایزینسیاں ہیں ان کا دروپیو کر کے وہ راجی سرکاروں میں استقصیب کر رہی ہیں اور بسی اس طور پر کیرل میں تو کیونکہ کیرل کی سرکار باقی راجیوں سے تھوڑی اٹھکے کام کر دی ہے وہ سکشہ کے ایک سہتر میں بھی سواستے کے ایک سہتر میں بھی ابھی بھی دیکھو گے اکیلی کیرل کی سرکار ہے جو ملک ساور کے اوپر دیش برمہ ایم ایس پی دوزار پچاس روپے ہے ساید وہاں ساڑ ایٹھائی سو روپی ہے وہاں ڈپو کے اوپر تیرہ ایسی وستویں ہیں جو کم ریٹ کے اوپر دیتی ہے باقی جگہ ایسی پریسٹی نہیں ہے دوسرے راجیوں میں کیرل کی سرکار جیسے ابھی بی جے پی کی سرکار نے خادے وستووں کے اوپر جی ایس ٹی لگانا شروع کیا پانچ پیس دی کیرل کی سرکار نے فیصلہ کر دیا ہم خادے وستووں پر جی ایس ٹی نہیں لگائیں ایسے تمام جو جنتہ کے پکس کی سکول بند کر دی ہے اور ایک کیرل کی سرکار ہے جہاں پانچ لاکھ سے زیادہ نئے سٹوڈنٹس ہیں وہ سرکاری سکولوں میں انرول ہوئے ہیں ورلڈ کلاس فیسلیٹی ہے ان میں تو کل ملاکہ ایک ایسا واتاون دیس میں ہے جو ملوک کہی نہ کہیں بی جے پی اے ثابت کرنا چاہتی ہے کہ ان کے علاوہ وکلپ بھی نہیں ہے اور وکلپ ہوگا تو ہم چھوڑیں گے بھی نہیں لیکن ساید ہم اس جو ابیان چلا ہے دیس بھر میں جس میں چوبیس تاریخ کوئی اس کا کنکلوجن ہوگا پورے دیس میں ہی اس میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے تانہ شاہ ہیں بڑی بڑی راجنیتی استیاں رہی ہیں جو ایسی مقالتے میں رہی ہوں گی ایگو سیٹ امرجنسی اب ورس کہہ ہے لیکن اندرہ کاندھی کو بھی وہ امرجنسی واپسی بھی لینی پڑی تھی اور شرکار بھی کھونی پڑی تھی ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جو راجدرو کی دارائیں وغیرہ ہیں یہ ختم ہونی چاہیے جتنے بھی یہ راجنیتی قیدی ہیں جو بھی اس کے ویرود میں بولنے ان سب کو آپ اینا یو اے پی لگایا اندر کر دیا کتنے سارے ہیں آپ کے وہ ابھی بھی جیڑوں میں سڑ رہے ہیں عمر خالد جیسے لوگ ان سب کو رہا کیا جانا چاہیے یہ اس ابھیان کا تھیم ہے چوبیس تاریخ کو بھی آپ لوگ آو گے اس ابھیان میں کیونکہ ہم نہیں الگ الگ پریس نوٹ دیتے رہے ہیں لیکن ہمارا ماننا یہ تھا کہ ہم سیدھے طور پہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ سانجھا کریں کچھ باتیں کامیڈ سریش ہیں جو پارٹی کے راجک میٹی کے میمبر ہیں وہ کریں گے کامیڈ سکونتلا اور فریس آج جو ہریانہ ہے وہ بے روزگاری میں ایک نمبر پچھلے گیا ہے دیکھیں آپ کے حالات بھرکیس کی صورت میں یو آؤں کیسے وہ کریں گے یو آؤں دوسری زیادہ رہا ہے روزگار نہ ملنے کی بزیش سے جمین کھیتی سنکٹ میں پکا روزگار نہیں مل پا رہا ہے لوگوں کو تو یو آؤں دوسری طرف نسے کی طرف جا رہا ہی ہوا جیوڑوں کے اندر اگر آپ دیکھو گے تو اسی پرتیشت یو آؤں بیٹھے ہیں وہ کسین کسی اپراد کر کے نہیں تو ایسے سوالوں کو لے کے جو موجودہ سرکاریں ہوتے ہیں انہیں کی جمعہ واری ہوتی ہے سکشہ ہو سوازتے ہو روزگار ہو کرسی سنکٹ سے اُبھارنا ہو مزدوری کا ایک سوال ہے لائن اوڈر کا ایک سوال ہے تو ایسے سوالوں کو لے کر کے سی پی آئی ہم محصہ لڑتی رہی ہے انہیں سوالوں کو لے کر ہم ہماری پارٹی 24 داری کو ایک بڑی جن سبھا یہاں اکرانتیمان پارٹ میں کرنے جاری ہے شیام جی پٹیٹو چیپ وہ بھی کئی سارے ڈیلیشیس فلیورز کے ساتھ بس کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ اور کھاتے ہی جاؤ شیام جی کے ڈیلیشیس پہلے کم پیر کرو پہلے کم پیر کرو پاک پھر شہر